بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کیے اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ یہ ہے پروازیں کب کھلیں گے یار پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیشت والے میرے بھائی بہت انتظار میں ہیں میں خود بہت انتظار میں ہوں انشاءاللہ بھائیوں کو ساتھ مکمل نیٹیل سے اس ویڈیو میں ہر ایک تفصیل شیئر کر دوں گا بہت ہی بھائی شوٹلی ویڈیو بناؤں گا اور پوائنٹ کے والی بات ہی آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے بہت سے بھائی یہ جب سوچ رہے ہیں اور بہت سے بھائی ٹک ٹک پر خاص کر یہ ویڈیو دیکھ رکھیں ہیں کہ ویکسین لگوائیں اس ویرس کی اور سعودی عربیہ میں آئیں یعنی کہ پروازیں کھل گی ہیں یا آپ کا شرط لاغ ہوا ہے شرط کیا ہے ویکسین لگوائیں اس ویرس کی اور سعودی عربیہ میں آ جائیں اس کے متعلق آج لیفٹینٹ کارنر طلال صاحب کی طرف سے بھائی جن کو بزارت داخلہ کی طرف سے سرکاری ترجمان بنایا گیا ان کی طرف سے کیا بیان آیا ہے اس چیز کو لے کر ویکسین کو لے کر وہ بھی ڈیٹیل سے شیئر کر دیتا ہوں ہورٹیم گرہ کا نظام تو آپ کو پتا ہے یعنی کہ سعودی میں جو پبندیاں لگائی کی تھی اس ویرس کے سبب وہ ختم کر دی گئی ہیں ہورٹیم گرہ میں آپ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں وہاں پر دروازے کے آگے ایک ٹیبل رکھا ہوتا تھا وہ بھی ہٹا دیے گئے ہیں لیکن شاتی آل اور پچاس سے زائد بندوں کا کہیں بھی احتمام اس پر ابھی بھی پبندی باقی ہے یہ اپنے ذہر میں رکھیے گا اور اسی چیز کو لے کر پروازوں کے متعلق جو بھائی کوشش سے جاری ہیں وہ آپ ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوسری طرف سعودی ایوییشن آتھارٹنگ ہوای اٹھوں کا دورہ کیا ہے اور تمام تر تفصیلات سے وہاں پر جو موجود تھی ان سے اپڈیٹ لی ہے اور اپنے سرکاری افسران کو اس سے اپڈیٹ کیا ہے وہ کہا ہے ہر بندے کے پاس توقعنا چیک کی گئی ہے سعودی جو کہ بھائی ہوای اٹھے میں تمام تر افراد کام کر رکھے اور مزید بندوں کو وہاں پر تائینات کیا گیا ہے کہ جلد ہی انٹرنیشن فلائٹس یعنی کہ آپ کو بتا رہا ہوں میں جلد ہی انٹرنیشن فلائٹس کو لے کر جب اعلان کیا جائے گا تو وہاں پر موجود افراد تمام تر آنے والے بندوں کو بھائی ایک تو توقع نہ مگارا وہاں پر ان کی ڈاؤنلوڈ ہوگی وہاں پر ان کا سارا بایو ڈٹ اٹھا چک کیا جائے گا اور ویکسین کے متعلق کیا کہا گیا ہے کرنل تلال صاحب کی طرف سے وہ آپ کو تفصیل سے ابھی بتالتا ہوں بھائی لیٹین کرنل تلال صاحب سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ یہ جو وائرس کی ویکسین ہے یہ لگوائیں اور سعودی ریبیا میں یہ آئیں اس میں کتنا سچ ہے سب سے پہلے ان کا یہ بیان تھا کہ سعودی ریبیا سے اگر آپ جا رکھیں اپنی کنٹری میں کسی بھی بھائی مصر وغیرہ ہے پاکستان اینڈیا منگلہ دیش میں ہے تو آپ یہ ویکسین یہاں سے لگوائے کر جا سکتے ہیں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں اور سعودی ریبیا میں یہ فری لگائی جا رکھی ہے اس میں کوئی کسی قسم کے پیسے وغیرہ آپ کے نہیں لگیں گے ہاں وہاں سے آنے کے لیے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ عمرہ یا حج کے لیے آئیں گے تو آپ کو یہ ویکسین لگوانا ضروری ہوگی ایٹرنیس فلائٹس کے مطلق ابھی اوپن بھائی ہونے کے مطلق کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے اور جیسے ہی یہ اعلان کیے جائے گا سب سے فرس نمبر پر یہی شرط رکھی جائے گی کہ اس ویرس کی ویکسین ہر بندے کو لگوانی ہوگی یعنی کہ جس کنٹری سارا اگر پاکستان سے آرہا تو اس کو یہ ویکسین لگوانی ہوگی اس کے پاس اگر وہ رپورٹ وغیرہ ہوگی ٹیسٹ وغیرہ ہوگا اس کے بعد ہی وہ سعودی ریبیا میں داخل ہو سکے گا تو یہ ایک بھائی انٹرنیس فلائٹس کے مطلق جن سے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں کوئی بھی بندہ آپ کو اگر یہ بتا رہا ہے یہ ویکسین لگوانی اور سعودی ریبیا میں داخل ہو جائیں یا ویکسین بھائی نہیں لگوانی جائیے یہ ہے وہ ہے وہ سب اپنی طرف سے آپ کو جھوٹ بول رکھے ہیں انٹرنیس فلائٹس کو لے کر انشاءاللہ میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں اپنے نظریہ کے مطابق انشاءاللہ صرف چند ہی دنوں میں بھائی ایک بہت اچھی خوشکبری آنے والی ہے تقریب پاکستان انیہ اور بنگلہ دیس والے میرے بھائی سعودی ریبیا میں چند دن میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ لیٹس اپ ڈیٹس شیئر قطر ہوں گا تب تک کے لیے